السلام علیکم آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے خوشی کا دن اس لیے ہے کہ ہمارے جو محمد عمر صاحب ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ ان کی اہلی آئے شاکرہ بیگم یہ لوگ جو ہیں مصری گنج کے رہنے والے ہیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کوئی اللہ کا بندہ ہے جو دوبائی میں رہتا ہے آج سے کچھ دن پہلے تقریباً ایک مہینے سے ہمارے محمد عمر صاحب جو ہے میرے پاس پھر رہے تھے بہت پریشان تھے دو ہزار ونیس میں ایک آٹو لیے تھے یہ پچاس ہزار روپے ڈیپوزٹ کر کے آٹو لیے تھے اور ان کو جو ہے تھٹی سکس انسٹالمنٹ بننے کا تھا چھتیس انسٹالمنٹ سترہ انسٹالمنٹ بن لیے تھے یہ سترہ انسٹالمنٹ بننے کے بعد میں پہلا لاکڈاؤن آیا تین چار مہنے اس میں لاکڈاؤن میں ڈیفالٹر ہو گئے بعد میں ان کو کچھ ہارٹ پرابلم آیا یعنی اٹیک آیا ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ تھے تھوڑا ایج فیکٹر کی وجہ سے ہاتھ پہ بھی کام نہیں کر رہے تھے پھر دیکھتے دیکھتے دوسرا لاکڈاؤن آ گیا پھر یہ تین مہنے کا یعنی جملہ چار پانچ چھ سات آٹھ نو مہنے کا یہ جو ہے پچھلا لاکڈاؤن اور یہ لاکڈاؤن کے نائن منس کے ڈیو تھے یعنی ہر مہنے کو سات ہزار ایک سو روپے تھے تو کوئی اللہ کا بندہ دیکھی آپ کیا آج بھی مجھے آنکھ سے آسو بھی آ رہے ہیں اور خوشی بھی ہو رہی ہے تو کوئی فون کی ہے مسسل پندرہ دن سے ان سے بات کر رہے تھے ان کی اہلیہ سے بات کر رہے تھے اور ہمارے محمد عمر صاحب سے شاکرہ بیگم سے بات کرتے کرتے جو ہے ان کے اکاؤنڈ میں ایک لاکھ تیس ہزار روپے دالے ایک آدمی ایک لاکھ تیس ہزار روپے دال کے ان کا آٹو پورا ٹوٹلی فری ہو گیا اب نہ یہ کوئی انسٹالمنٹ بننا ہے سب سے پہلے پھر یہ جو سوت کے ظلم سے بچائے ان کو سرکار جولہم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرو اور سوت خار کے ظلم سے ایک مومن کو اگر جانے انجانے وہ فز گیا ہے تو اس کو رہا کرو آبن کر تو بڑی خوشی کا دن ہے اور ایسے دور میں جب میرے خلاف میں کئی ویڈیوز آ رہے ہیں پورا شوشل میڈیا آئی ٹی سے لگاوا ہے کہ میرے کو بدنام کرنے کے لیے میں ابھی تک کسی کا جواب نہیں دیا اور نہ میں آئندہ دوں گا تو اس لیے نہیں دوں گا کہ میرے یہ جو بھی سودا ہے میرا اور میرے اللہ کا آئیے دونوں کے درمیان میں ہیں اب بیچ میں میں کسی کو وضاحت دینا پسند نہیں کرتا ایسے لوگ اس کا جواب دیں گے جو جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں عجوبہ ہے دیکھیں آپ آج سے کچھ دن پہلے عید سے تین دن پہلے یعنی عید کے ایک دن پہلے عید کے دن اور عید کے بعد میں میں جو اپیل دالا تھا تقریباً بیس لاکھ روپے آئے آپ تصور نہیں کر سکتے ایک کی فیملی آسٹریلیا میں رہنے والی وائف این ہزبینڈ جو ہے ایک کا جو کرایا تھا مکان کا کرایا دینا تھا سیونٹی فائی تھاؤزن روپیز کرایا تیس ہزار روپے ان کے کچھ باقی تھے ان کے ہزبینڈ کے آپریشن کے اوقات وہ لیے اور ان کے بچوں کی فیز بنے کل ایک کیس آیا آپ کے گڑی بولی کا جو میں اپیل دالا تھا ایک لاکھ تیس ہزار روپے ان کو بنے ان کے بچوں کی فیز ان کے گھروں کا کرایا ان کا کچھ سونا رہن تھا تو ایک ایک ڈونر ایک ایک فیملی کو اڈاب کر کے پورا اس کو عیصہ نیلا کے نکال رہی تاکہ وہ آنے والے دس سال تک بھی پھر سکون میں رہے ایسا میں اس شخص کا نام لینے پر پابند دی ہے مجھے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں